اسکلز آف ٹریڈ آفیشل یوٹوگ چینل پر آنے والوں کو ویلکم آج ہم ویگلی انیلائز کرنے چاہ رہے ہیں جو تھرٹین ماہ سے سیونٹین ماہ تک ہوگا جس میں ہم یو ایس آئل یورو یو ایس ڈی اور گول کو انیلائز کریں گے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ویگ جو انیلائز کی تھی اس میں کون کون سے ایمپورٹنٹ ایڈی آز بتائے تھے اور کیا مومنٹ ہوئی یہ یو ایس آئل کا پیر ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جب انیلائز کیا تھا تو تقریبا یہ ہی ہے جہاں کلوز ہوا ہے سیونٹی سیون کے آس پاس اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے تھوڑا نیچے آنے کے چانسز ہیں سیونٹی سکس تک اگر اس کو اسٹے کرتا ہے تو یہ دوبارہ جو ہے وہ ایٹی کے آس پاس جائے گا اور یہاں سے پھر دوبارہ نیچے کی طرف موگ کرے گا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے رینج لگ رہا ہے ویک پورا اس رینج کے اندر مارکی ٹاپ ٹاپ ڈاؤن موگ کرے گی زیادہ چانسز ہیں یہ والا جو زون تھا یہ ایریا یہ ریزسٹن اور یہ جو سپورٹ ایریا ہے ایسی کے اندر جو ہے آئل کے رینج موگ کرنے کے زیادہ چانسز ہیں تو اس کو یہی ہے کہ نیچے سے اگر آپ سیونٹی سکس کے آس پاس سپورٹ دیتا ہے تو پھر یہاں سے بائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں زیادہ موومنٹ تو نہیں ہوئی یہی کوئی سو انڈرڈ پپس کے قریب قریب کی موگ تھی یہاں رینج تھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ رینج میں زیادہ موگ کرنے کے زیادہ چانسز ہیں اوپر بھی جو ہے یہ ایٹی کے آس پاس جا کے پھر دوبارہ ریجیکٹ ہوا وہاں سے نیچے آ گیا اور نیچے سے بھی سیونٹی سکس کے آس پاس سے بولیش ہوا تو یہ تھی ہماری پچھلے ویک کی آئل کی انیلائز اور مارکٹ کی موومنٹ اب دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک ان سے ایمپورٹنٹ ایریا ہوں گے آئل کے ہم نیکسٹ ویک کے حوالے سے اگر بات کریں تو نیکسٹ ویک کے اندر یہ ہے کہ یہ والا جو ایریا ہے ایٹی سیون سے ایٹی نائن یہ ایمپورٹنٹ رہے گا اس کو نیچے سے جو ہے وہ تھوڑا سا یہ لگا ہوا آئے شیڈو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ دوبارہ ٹرائے کر سکتا ہے یہاں تک اگر یہ ایریا بریک نہیں ہوا تو پھر یہ آ جائے گا نیچے اور یہ ایریا ایک بار ٹیسٹڈ بھی ہے لیکن اس سے پہلے بریک بھی ہے اس ایریا کو نوٹ کریے گا ہو سکتا ہے کہ ویسے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک آ جائے لیکن اس ایریا کے نیچے اگر یہ بریک آؤٹ کرتا ہے اور کلوز کرتا ہے اسٹے کرتا ہے تو پھر یہ ایریا یہاں تک آ سکتا ہے نیکسٹ ویک تک اور اگر اس ایریا کے نیچے ڈے کا کلوز لگتے ہیں اور یہاں پر اسٹے کرتا ہے یہ اسٹے کرتا ہے تو پھر یہاں سے ایک اور جو ہے ٹرینڈ سٹارٹ کر سکتا ہے لیکن یہ یہاں تک تو فیلال مشکل ہے نیکسٹ ویک کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی اگر پوزیشن بنے تو یہ مزید جو ہے وہ سیلنگ کی طرف رہے گا آگے اور اگر اس ایریا کو اسٹے کر جاتا ہے یہ ایریا بریک نہ کرے اور یہ نیچے آنے کے بعد اگر یہ نیچے آتا ہے یہاں پر اس کو بریک نہیں کرتا اور اس کو دوبارہ بریک کر کے اس کو پر ڈے کا کلوز کر دے تو پھر تھوڑا سا یہ دوبارہ جو ہے اس ایریا کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا یہاں اس طرح کی پوزیشن بن سکتی ہے اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے کی بھی بن سکتی ہے کہ نیچے کے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی مارکٹ کو لیول ٹو لیول مارکٹ کو فالو کریے گا کیونکہ نیچے جانے کے چانسز کی اگر میں بات کروں تو وہ میرا ایک اپنا اندازہ ہے اور اندازہ غلط ہو سکتے ہیں اب لیول پر مارکٹ کو فالو کریے گا اگر اس ایریا تک آتا ہے اسے بریک کرے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید چانسز ہیں پہلے تو یہ ٹرائے کرے گا اس ایریا تک جانے کی اگر اس ایریا کو یہ ٹیسٹ نہیں کر پایا اور نیچے آ گیا تو پھر تو آسانی سے یہاں تک چلا جائے گا اور اگر اس کو شیڈو لگا گتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ یہاں تک اس کو شیڈو کر کے اور پھر دوبارہ آپ سے ہی جا سکتا ہے اس طرح کی پوزیشن بھی بن سکتی ہے نیچے کی طرف اور سیدھا بھی نیچے جا سکتا ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس طرح ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے سیدھا بھی ایسے آ جائے کیونکہ یہ آل لیڈی بریک ہے یہاں سے یہ تھوڑا اوپر جائے اس کو ٹیسٹ کرنے ہی کوشش کرے اور یہاں سے اگر یہ ڈائریکلی اگر فاسٹ بریک کر دیتا ہے اس کو تو پھر یہ سیدھا بھی یہاں تک آ سکتا ہے میرے ساب سے مجھے یہی پوزیشن نظر آ رہی ہے نیچے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے نیچے ڈے کا کلوز بھی دے گا نا یہ اگر یہ ڈے کلوز کر دیتا ہے اس کے نیچے تو بھی یہ دوبارہ ٹرائے کرے گا یہاں تک اور پھر وہاں سے ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کرے گا جو آہ نیچے کے ہوں گے لیکن وہ پھر پورا ویک تو اگلے پورے ایک ہی ویک کے اندر یہاں تک تو نہیں آنے کی چانسز ہیں لیکن اس طرح اگر یہ کر جاتا ہے نیچے تو پھر یہ نیکس جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے پھر کونس اپورڈن ہوں گے لیکن فلال جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں سے اگر یہ اس کو ٹیسٹ نہ کر پایا دوبارہ سیونٹی ایٹ پوائنٹ سیون نائن والا جو ایریا ہے یہ ریزسٹنٹ زون جو میں نے بتایا ہے اس کو اگر یہ ٹیسٹ نہ کر پایا اس ایریا کو تو پھر یہاں سے یہ نیچے آ جائے گا یہاں تک جازہ چانسز ہوں گے لیکن ویٹ کریے گا اس ایریا کا بریک کا اس کو بریک کلوز ہو تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ نیچے یہاں تک گھول کر سکتے ہیں اور اگر یہ اس کو شیڈو لگاتا ہے اوپر کی طرف لیکن اگر اوپر زون بریک نہیں کر پاتا اور شیڈو لگانے کے بعد داتا ہے تو پھر اس ایریا پر یہ اسٹیک کر سکتا ہے اور نیچے سیدھا بھی جا سکتا دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ نیکسٹ ویک کی پوزیشن نظر آری ہے آئل کے اندر اب ہم دیکھ لیتے ہیں یورو یورسٹی کو یورو یورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو جو پچھلے ویک ہم نے انیلائز کی تھی اب یہ یہاں پر تھا جہاں کلوز ہے یہ ہی کیا سپس تھا 1.07 کیا سپس یہاں پر اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے مجھے فلال یہ جو شیڈو لگا کے آیا ہے تو مجھے فلال چانس لگ رہے ہیں کہ یہ توڑا یہاں سے جو ہے وہ اوپر کی سائیڈ موو کرے اور اوپر کی سائیڈ ہے اس کے پاس جو ہے 1.08 والا جو ہے یہ ایریا ہے اگر اس کو یہ کر دیتا ہے اوپر تو پھر یہ اوپر بائنگ کی طرف نکل سکتا ہے اور اگر یہاں سے یہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو پھر یہ دوبارہ نیچے بھی موو کر سکتا ہے اس طرح تو وہ ہی آپ دیکھیں کہ یہ ایسی میں ہی جو ہے اوپر نیچے اوپر نیچے ہو گئے اس نے پانچ دن یہیں پورے کر دیئے پورا ویک یہ ہی ہے کہ پہلے تھوڑا سا اوپر جانے کی کوشش کی ہے یہاں پر اور پھر اوپر جانے کے بعد جو ہے وہ لیول تک نہیں جا پائے 1.08 تک اور وہاں سے پھر دوبارہ جو ہے نیچے کی طرف ابھی جو ہے وہ اس نے تھوڑا سا نیچے کی طرف موگ کیا ابھی فلال تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہاں کیا ہے لیکن جس طرح میں نے بتایا تھا یہ یہ پہلے اوپر کی طرف جائے گا اور اس لیول کے آس پاس اور وہاں سے پھر اگر ریجیکٹ رہا تو پھر یہ نیچے جانے کی چانسز ہے فلال اگر ہم بات کریں تو ایک ہی سیل کی اندل کروکس کیا ہے تو اس لیے کچھ کنفرمت تو نہیں کہا سکتے کہ یہ یہاں سے ریزرسٹن ہو رہا ہے نہیں اب دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک کے لیے کون کون سے ایمپورٹنٹ ایڈیا دھونے یورو یوزی کو اگر ہم نیکسٹ ویک کے لیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو سچویشن ہے ابھی یہ اوپر بھی ریزرسٹن ہل کا بریک ہے اور یہ ایک مائنر سپورٹ بنتی ہے یہاں پر بھی یہ جب اس کو بریک کر کے اوپر گیا تھا تو پھر یہ دوبارہ اس کو بریک کر کے جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہے تو یہاں پر اب دو پوزیشن نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے یا تو یہ سیدھا نکلے یہاں سے یا پھر یہاں سے نیچے کی طرف آئے دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے اس کو ٹیسٹ کر کے ریجیکٹ ہوا ہوا ہے اور ریجیکشن بھی شو کی ہے اس نے لیکن ساتھ میں یہ جو ہے یہاں سے دوبارہ ٹرائے کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو اب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ جب یہاں سے نیچے آیا تھا تو یہ اس کو بریک کر کے پھر آیا تھا نیچے کی طرف تو اس پوزیشن میں یہ اس کو دوبارہ بھی ٹرائے کر سکتا اور بریک بھی کر سکتا ہے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس ٹیم جو کنڈیشن ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ دونوں طرف کی نظر آ رہی ہے یا تو یہ تھوڑا سا نیچے آ جائے یا پھر اپر کی طرف نکل جائے دونوں میں سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر تو یہ نیچے آ جاتا ہے یہاں سے اور نیچے جو ہے وہ اسٹے کر دیتا ہے ون پوائنٹ زیرو جو ایٹ والا ایریا ہے اگر یہ یہاں سے نیچے آ جاتا ہے اور اگر اس کو اسٹے کر لیتا ہے تو پھر آپ دیکھئے اس کو دیکھئے گا اور یہاں تک پہلا ٹارگیٹ ہوگا اگر یہ بریک کلوز کرتا ہے تو پھر یہاں تک بھی ہو سکتا اور اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے تو اس طرح کی پوزیشن ایک بن سکتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ ٹرائے کرتا ہے تھوڑا اس کو اپ سائٹ لیکن اگر آپ بریک نہ کر پائے تو یہ دوبارہ نیچے آ جائے گا پھر اگر یہاں سے سپورٹ ہو تو پھر دوبارہ آپ سائٹ بھی ہو سکتا ہے یہ چیز بھی ہو سکتی ہے اور اس کو سیدھا بریک بھی کر کے اوپر کی سائٹ نکل بھی سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا اب یہ یہ کہ دیکھیں یہاں پر ویٹ کرنا پڑے گا اگر تو اس کو ریجیکٹ ہونا ہوگا تو یہ لیول بریک نہیں کرے گا نیچے اسٹے کرے گا اور کلوز دکھائے گا دیکھ آئے اس کو جیسے یہ ٹیس کر کے اور نیچے آ کے دیکھ کر دیتا ہے دوسرا بھی اس طرح کر دیتا ہے تو پھر پچھلے باقی کے تین دنوں میں یہ یہاں تک آ جائے گا اس طرح کی پوزیشن بنائی اور اگر اس کو اوپر جانا ہوا تو اس کو بریک کر دے گا اس طرح اور بریک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے چاند سے زونگے کہ یہ اس طرح اوپر کی طرف چلا جائے اور اس ایریا سے بھی باہر نکل سکتا ہے اگر اس ایریا سے اوپر نکلتا ہے کلوز تو یہاں پر اسٹے چاہیے ہمیں زون کے اوپر کم از کم دو دو کلوز جو ہے وہ ایک ساتھ چاہیے اور لیول بریک نہ ہو یہ والا تو پھر یہ اوپر کی سائٹ جا سکتا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ اس ایریا کو بریک کرنے کے بعد پھر دوبارہ کے نیچے کی طرف آ جائے پھر ایک نیا جو ہے وہ چل سکتا ہے اب یہاں پر آپ ہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا ایریا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح رجیکشن ہوتی ہے اور اگر بریک کرنا ہوگا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس طرح سیدھا ہی اس کو آ کے بریک کر گیا یہاں پر یہ جیسے اگر اس کو بریک کرنا ہوگا تو یہ اس طرح اسے سیدھا آ کے اس کو بریک کر دے گا اور اگر نہیں کرنا ہوا تو اس طرح کی مومنٹ ہوگی ان دونوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مارکٹ کے کس طرف کیا کرنے کے زیادہ چانسز ہوں گے تو فیلال جو مجھے نظر آ رہا ہے یوروز جی میں وہ اسی رینج میں اوپر اور نیچے کی اس طرح کی کہانی نظر آ رہی ہے چھوڑا اوپ دیتا ہے تو پھر سیدھا اوپر چلا جا سکتا ہے اور اگر یہ اس کو شیڈو لگا کے آتا ہے تو بھی اگر نیچے کی طرف مطلب یہ اگر اس سے ریزسٹنٹ سے ریزسٹ ہوتا رہا تو پھر یہ یہاں تک آ جائے گا اس ایریا سے نیچے بریک کرتا ہے تو پھر نیچے بھی جا سکتا ہے فیلال لیکن مجھے فیلال نہیں لگ رہا کہ یہ ون پوائنٹ زیرو یہ جو ایریا ہے یہ والا اس سے نیچے جو ہے وہ اس کو بریک کر کے یہ جائے تو یہ ہے نیکس ویک کے لیے ایورو ایوریسٹ کے ایمپورٹنٹ ایریا اب جو گولڈ کو دیکھ لیتے ہیں گولڈ کو ہم نے جب پچھلے ویک انیلائز کیا تو گولڈ جو ہے وہ تئیس سو پہ تھا اور یہاں پر اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر پھر لال پوزیشن ہے کہ یہ نیچے کی طرف آئے اب نیچے تین ایریا میں نے یہ کہا تھا کہ سیلنگ مت کریے گا یہاں سے بائی کے اچھے چانسز ہیں اور اگر تو یہ ایریا بائیس تقریبا یہ والا ڈبل ٹو ایٹ نائن والا جو ایریا ہے اگر یہ بریک نہ ہوا تو یہاں سے ستیدہ جو ہے یہ ٹو تری فائی فور کے پاس جا سکتا ہے اور اگر یہ بریک ہوا تو پھر ٹو تری سیون ٹو سے جو ہے وہ ایٹ ٹو والا ایریا یہ ان دونوں ایریا کی طرف جا سکتا ہے پہلا یہ ہی تھا کہ یہ والا ایریا ڈبل ٹو ایٹ نائن والا اور اگر یہ بریک ہوتا ہے یہ ایک مائنر بھی تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ مائنر لیول ہے اور میجر لیول جو ہے ڈبل ٹو سیون سے لے کر ڈبل ٹو سکس فائیو تک ہے اگر ان اس زون کو پراپر ٹیسٹ کرتا ہے اور یہاں سے اگر یہ بلیش ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ یہاں سے بھی سیم دیکھ سکتے ہیں یہ فرس ٹارگیٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ یہ ٹارگیٹ ہوگا تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے وہی کہا تھا نیچے سے صرف وائنگ دیکھے گا سیلنگ تب دیکھیں گے جب یہ ٹو یہ بائیس پینسٹھ والا جو ایریا ہے اس کے نیچے دے کے کلوز لگتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کی پوزیشن بنا کر ایک سیل ٹرینڈ سٹارٹ کر سکتا ہے اگر یہ اس زون کو اسٹے کرتا ہے ڈبل ٹو سیون سے لے کر جو ہے وہ بائیس پینسر والا جو یہ زون ہے اس کو اگر یہ اسٹے کرتا ہے تو یہاں سے بہت اچھا بریش ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک پوری کی پوری جو ہے وہ اچھی خاصی مووی اسی بلکل آپ دیکھیں اس کو ٹیسٹ کیا ہے پراپر مارکیٹ میں یہ دیکھیں اس کو کس طرح سے ٹیسٹ لگا ہوا اس کا یہ اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ایک اچھی موو لگی ہے وہاں تک اور میں نے فرسٹ آرگیٹ یہ ہی دیا تھا اگر تیس چوون والا ایریا بریک ہوتا ہے تو پھر تیس بہتر سے بیاتی علا ایریا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کس طرح کی موو ہوئی ہے یہ تھا ہمارے پچھلی ویک کی گولڈ کی انیلائز اب ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک کون کون سے ایمپورٹنٹ ایریا ہوں گے گولڈ میں اگر ہم نیکسٹ ویک کے حوالے سے اگر بات کریں تو فیلال یہ ٹیسٹ بیاسٹی جو ایریا ہے اس کو ٹیسٹ تو نہیں کر پایا ہے یہاں بلکل پاس آکے دوبارہ ریجیکٹ ہوا ہے یہاں سے اب دو سیچویشن ہو سکتی ہیں جس طرح ڈے کا کلوز لگا ہوا ہے ویک کا کلوز لگا ہوا ہے اس سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ایک ٹرائے کرے اوپر کی طرف لیکن وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اب دونوں چیزیں ہمیں کیسے پہتر چلیں اگر تو یہ نیچے کی طرف چانسز ہیں کہ یہ تھوڑا نیچے کی طرف موک کرے اور اگر یہ پہلے دن کے اندر مطلب منڈے کوئی اگر یہ اسے زون کو بریک نہ کرے اور یہاں سے ہو کر یہ دوبارہ اپسائیڈ آ جائے تو پھر یہاں تک آ سکتا ہے اس ایریا میں آپ نے بائنگ نہیں دیکھنی ہے یہ اس ریزسٹن ایریا میں اگر یہ اوپر آتا ہے تو یہاں سے آپ دوبارہ سیل دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی پوزیشن کے ساتھ اگر ریجیکشن ملتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس یہاں آئے اور لگا دینا پوسیبو لے کہ یہ اس کو بریک بھی کر سکتا ہے اور اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ ریجیکشن کے اوپر جو ہے اس کو سیل دیکھ سکتے ہیں اور اگر اوپر نگلتا ہے تو پھر ہماری جو ویکلی انیلائز میں تو یہ میں بتائی رہا ہوں لیکن ڈیلی انیلائز میں اوپر کے لیول فیلال میں نے نہیں لگائے ہیں لیکن یہ کہ ڈیلی کے جو انیلائز ہوگی اس میں اگر یہ ایریا اگر بریک کرتا ہے تو پھر میں ڈیلی انیلائز میں اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ اوپر کون کون سے ایریا ہوں گے جہاں تک مارکر جا سکتی ہے لیکن فیلال مجھے جو ہے وہ جس طرح یہاں پر لگ رہا ہے وہ اس طرح کی سیچویشن ہی نظر آ رہی ہے اور یہ اوپر جا سکتا ہے اور اگر یہ اوپر ٹرائے کرتا ہے اور اس کے آس پر جانے کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے اور دوبارہ آنے کے بعد یہاں پر مین چیز جو ہے وہ یہ ہی ایریا ہے تیس سینتیس والا اگر تیس سینتیس کے نیچے نیچے اگر ڈی کا کلوز لگ گا تو پھر جو ہے وہ یہ یہ پک گیا گا اس طرح تیس سینتیس کے نیچے اگر ڈی کا کلوز لگتا ہے تو پھر اس کے نیچے کے جانسس بہت آسانی سے آنگے نیچے بائیس پینسٹھ گا آئی آ کیا ڈیا ہوگا اور بائیس پینسٹھ سے نیچے جو اگر یہ نکلتا ہے سیلنگ کرتا ہے تو بھی یہ تھوڑا بود نیچے آ سکتا ہے لیکن یہ دوبارہ اپسائٹ جائے گا پھر ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ سیلنگ یہاں سے مزید ہو سکتی ہے اگر اس کو سیل ٹرینڈ کی طرف جانا ہوا اور تیس بیاسی سے نوے والا جو یہ زون اگر بریک نہ ہوا اس سے اور یہاں سے یہ ریجیکٹ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ سیل ٹرینڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے یہاں سے پھر میں آگے آگے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ڈیلی کی انیلائز میں بھی جیسے میں لیولز بتاتا ہوں ہمارے ڈیلی کی گولڈ کی انیلائز جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایکوریسی اور کتنے لیولز ہیں ویکلی انیلائز میں بھی آپ جو ہے وہ لیولز کے بیس پہ انیلائز جو ہوتی ہے اس کی ایکوریسی آپ دیکھ سکتے ہیں فرق یہی ہے کہ ہم جو ویکلی انیلائز کرتے ہیں وہ ڈے کلوز کے بیس پہ ہوتی ہے اور ہماری جو ڈے کی انیلائز ہوتی ہے ڈیلی کی انیلائز ہوتی ہے وہ ایچ پور کے کلوز کے بیس پہ ہوتی ہے اور ریزلٹ کی اگر میں بات کروں تو آپ سب کے سامنے ہیں کہ ہمارے لیولز اور لیولز کے بیس پہ ہماری جو انیلائز ہوتی ہے اور اس کے اندرے ایک پوریسی لیول کتنا ہے وہ فیصلہ آپ اٹھ کر سکتے ہیں میں کیا بتاؤں کہ یہ ہے وہ ہے جو کچھ بھی ہے آپ اپنے مندل سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہماری انلائز ہوتی ہے اور کس طرح کا ریزولٹ آتا ہے تو یہ فیصلہ تو آپ خود کر سکتے ہیں تو جس نہیں میری سمجھ ہے اس کے حساب سے مجھے نیسٹ ویک یہی لگ رہا ہے اور باقی ہونا کیا ہے یہ تو پر والا بہتر جانتا ہے دعاوں میں یاد رکھتے تھا